مرتبہ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمایا ہے دیہاد کے رہنے والے ایک شخص آئے صحابہ اکرام کی بلریس بھی ہے اللہ کے نبی بیٹھنے ہوئے صحابہ اکرام کے درمیان میں اور دیہاد کا ایک رہنے والا ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بلریس کے آیا اور اس کے ہاتھ میں مردہ وہ تھی وہ سمجھتے ہو بھائی جنکلی کے مالی ایک جانبر ہوتا ہے جس کو زمانہ جاہلیت میں لوگ کھاتے تھے اس کو شکار کر کے لیا ہے وہ بردہ ہوئے بھائی ہوئے اور سرکار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آکر اس نے قسم کھانی لال کی قسم عوضہ کی قسم یہ لال اور عوضہ اس زمانے کے اون کا نام تھا اون کا نام لال تھا عوضہ کا نام لال تھا لال کی قسم عوضہ کی قسم عوضہ بھی بھود کو کہتے ہیں لال نے بھود کو کہتے ہیں اس نے قسم کھا لی کہ لال کی قسم عوضہ کی قسم میں آپ کو نبی اس وقت تک نہیں مان سکتا جب تک کہ یہ بردہ ہو یہ مریوی ہو آپ کو نبی نہ مان لے اور آپ کے نبوت کی غوائی نہ دے لے میرے پیارے بس کو ہمارے نبی تو وہ نبی ہے کہ ہمارے نبی کو انسانوں نے بھی نبی مانا ہے جناتوں نے بھی نبی مانا ہے فرشتوں نے بھی نبی مانا ہے زندوں نے بھی نبی مانا ہے مردوں نے بھی نبی مانا ہے یہاں تک کی بیجان مخلوق جس میں جان نہیں ہیں اس نے بھی ہمارے نبی کو نبی مانا ہے اور ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منا بھی کی ہے اب ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے صحابہ اکرام کا بجمہ موجود ہے ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نظر بھو کی طرف دیکھا اور کیا فرمائے اے بھو اب ادازہ لگاؤں میرے پیارے دوستوں سلکار مدینہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا محبوری ہوئی گوئے شکار کر کے اللہ علیہ وسلم قردہ ہے اس نے آنکھیں کھول دیں اور کیا کہا لبائک صاف عرمی زبان میں جو سب کو سمجھنے آ جائے لبائک والسعادہی اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرمائے میں حادی ہو یہ تو پیری خوش قسمت یہ کہ آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں آپ مجھ سے کلام کر رہے ہیں مارے نبی کی شان ہے وہ کونسی ہے بھائی قردہ ہے کہ زندہ ہے آپ کی یہاں جانور بولتے ہیں ارے قردہ جانور بولتے ہیں آپ کی یہاں نہیں بولتے یہ مردہ کوئی ہے لیکن میں سمجھانا ہی چاہتا ہوں اللہ ہم سب کو سرکار وطینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ورامی لصیب سر پاتے ہیں ہمارے نبی نے گو سے کہا یا اب وہ نے جواب کیا پیرے مامو فرمائیے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کیا حب دینا چاہتے ہیں اس وقت ہمارے نبی نے سب سے پہلا سوال کر لیا کیا سوال کر لیا منتعبودی تو کس کی عبادت کرتی ہے یعنی پوچھا کس کے بارے میں ارے برو نہ پوچھا کس کے بارے میں اللہ کے بارے میں منتعبودی تو کس کی عبادت کرتی ہے حالانکہ عبادت کرنے والے کون احسان ہیں یا جانور ہیں عبادت کس پر فرد ہے بھائی نمازیں کس پر فرد ہیں روزیں کس پر فرد ہیں سکان کس پر فرد ہیں ہج کس پر فرد ہے لیکن اس مردہ بھردہ دیماغ سنو کیا جواب دیتی ہے من فی سمال یا انشوہو میرے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ میں تو اس بروردگار آدم کی عبادت کرتی ہوں جس کا عرش آسمانوں میں ہے وفی الارض سلطان اور جس کی بادشاہ زمین میں ہے وفی البحری سبیل اور جس کے بنائے ہوئے راستے سمندر میں ہے وفی جنت رحمت اور جس کی رحمت جنت میں ہے وفی ناری قوم اور کس کا عذاب جہنم میں ہے میرے پیارے دوستو اندازہ لگاؤ وہ گھو تو کہتی ہے کہ میں رب العالمین کی عبادت کرتی ہوں رب العالمین کو یاد کرتی ہوں اور آج کا مسلمان سرکار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احمد دی اللہ نرے بلائی اونچا مقام دیا اونچا مرتبہ دیا پھرinski دین رات میں ہوں نام Sync اللہ کو یاد کرنے کی میاں نہیں نامان wollten کے لئے تیار نہیں والدہ کنس کے لئے تیار نہیں اللہ کے سامنے آگے سوال کیا کیا؟ من انا میں کون ہوں؟ کس سے پوچھ رہے بڑے گی؟ بلوڑے کس سے پوچھ رہے ہیں؟ آپ کی آجابت جواب دیتے ہیں لیکن میں شان بتلانا چاہتا ہوں سرکار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور یہ بتلانے کا مقصد پیرا یہ ہے کہ اگر ہمیں ہمارے نبی کی شان سمجھ میں آئے تو غلامی کرنے میں ہمیں بسا جائے لیکن آج ہمیں ہمارے نبی کی شان سمجھ میں نہ آئی مقام سمجھ میں نہ آیا پرتبہ سمجھ میں نہ آیا جس کی وجہ سے ہم سرکار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنانے میں بڑا بول سمجھتے ہیں اگر نبی کی شان سمجھ میں آ جائے تو ایک ایک سنت ہمیں پیاری لگے گی ایک ایک طریقہ ہمیں پیارا لگے گا اب سرکار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا میں کون ہوں اس وقت کو نے جواب دیا انت رسول رب العالمین صحابہ اکراب کا بجمع ہے وہ دیہاتی بھی دیکھ رہا ہے کسی باتیں چل رہی ہیں آپ اس میں ارے بلوں نے باتیں کون کر رہا ہے اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دو مردہ کو کیا فرمایا انت رسول رب العالمین آپ اللہ کے سچے اصول ہیں اور اب آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں آپ آخری نبی ہیں میں اصل بدنا لگی چاہتا ہوں میرے پیانے دوستو اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیق فرما دے اور سرکار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہم سب کے لئے بنانا ساتھ فرما دے وہ نے آنگے کیا جملہ کیا ہے اللہ ہم سب کو جملے برامل کی توفیق نصیق فرمائے وہ بردہ وہ ہے جس پر شریعت نابو نہیں ہے جس پر جنت نہیں ہے جس پر جہنم نہیں ہے جس پر آناگ نہیں ہے لیکن وہ وہ کیا کہتی ہے قَدْ اَفْلَحَ مَنْ سَتَّبَقَا وَقَدْ خَوْمَ مَنْ قَتَّبَقَا میرے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس نے آپ کو سچا مانا جس نے آپ کے طریقے کے مطابق زندگی گذاری اللہ اس کو دنیا کی زندگی میں بھی کانگیاں کرے گا اور آخرت کی زندگی میں بھی کانگیاں کرے گا وَقَدْ خَوْمَ مَنْ قَتَّبَقَا اور جس نے آپ کی بات کو چُبلا دیا آپ کی باتوں کو رمانہ اللہ اس کو دنیا کی زندگی میں بھی ناکاب کر دے گا اور آخرت کی زندگی میں بھی ناکاب کر دے گا اس نے عباد قبول کر لیا بات جو ہوئی تھی وہ نے اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نبی مان لیا اور یہ بات بھی بیان فرما دی اگر کامیابی دنیا کی زندگی میں چاہیے آخرت کی زندگی میں چاہیے تو اللہ کے نبی کو سچا مانتا ہوگا اور سچا مانتے ہوئے اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی مدارنی ہوگی اس لئے شاید میں بہت اچھی بات کہی ہے دور جہان دور جہان کی کامیابی دور جہان کی کامیابی گر تجھے درکار ہیں دور جہان کی کامیابی گر تجھے درکار ہیں ان کا دامن تھام لے جن کا محمد نام ہے کہہ دوسر اللہ علیہ وسلم ان کا دامن تھام لے جن کا محمد نام ہے اور ایک اور جب اندس بات مہت فرمائی ہے کیا فرماتے ہیں محمد کے طریقے سے قلم جو بھی ہٹائے گا کبھی راستہ نہ پائے گا کبھی منزل نہ پائے گا نبی پاک کی سنت پہ جو عامل نہیں ہوتا نبی پاک کی سنت پہ جو عامل نہیں ہوتا وہ کچھ بھی کر رہا ہو مجھ اسے حاصل نہیں ہوتا اللہ ہم سب کو سنکار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ سن اللہ والے کی وسط کے طریقے کے مطابق زندگی ہوتارنے کی توفیق کسی پڑھیں